اسلام علیکم میرا نام ہے حمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو پاک یوٹیوب چینل دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے کمپیوٹر ڈیسٹاپ پہ سکرین شاٹ کیسے بنا سکتے ہیں لے سکرین شاٹ لینے کے میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گا اور یہ جو تین طریقے ہیں یہ ونڈوز کوئی بھی ونڈو ہو اس پہ کام کر سکتے ہیں کام کرتے ہیں تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے سمپلی اپنے لیپٹاپ کے کی بورڈ پہ یا ڈیسٹاپ کے کی بورڈ پہ پرنٹ سکرین کا جو بٹن ہے اس کو پریس کرنا ہے تو میں یہاں پرنٹ سکرین کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں دباتا ہوں اس کو ایک دفعہ اور سرچ بار میں میں ٹول سلٹ کر لیتا ہوں پینٹ پینٹ کا ٹول تقریباً ہر ونڈو میں ہے تو نئے نئے پر پینٹ کو سرچ کیا اور میرے سامنے آ گیا یہ میرے سامنے پینٹ کا ٹول سامنے آ گیا اب نئے نئے یہاں پہ لیپٹ سائٹ پہ اوپر دیکھیں پیسٹ لکھا ہوا ہے آپ نے جیسے یہاں سمپلی ایک دفعہ کلک کر دینا ہے تو جو آپ نے سکرین شوٹ لیا تھا پرنٹ سکرین کو دبا کے وہ یہاں پہ پیسٹ ہو گیا یعنی وہاں سے کاپی ہو اور یہاں کے پیسٹ ہو گیا اب آپ یہاں مزید ایڈنگ کر سکتے ہیں آپ اس کے سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں میں جیسے ایسے ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ایسی رہنے دیتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کسی چیز کے نیچے اگر کوئی لائن وغیرہ لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے لگانے کے لیے یہاں اوپر آپ دیکھیں ٹولز فرسٹ ہے کلپ بورٹ سیکنڈ ہے ایمیج تیسرا ہے ٹوز ٹولز میں آپ نے پین کے پینسل جانے لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور یہاں پہ آپ کسی چیز کو ایسے کہہ کے ایک دائرہ یا لائن لگا سکتے ہیں اگر آپ کسی لائن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے نیچے ایریزر لکھا ہوا ہے ایریزر کا ٹول ہے اس پر کلک کریں گے تو یہی لکیر مٹ جائے گی پھر آپ سکرین شوٹ آپ نے لے لیا اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ یہاں لیفٹ سائٹ پہ ہی اوپر فائل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کریں اور سیو ایس سیو ایس پہ جب آپ آئیں گے تو آپ جس فائل میں سیو کرنا چاہتے ہیں پی این جی جی پیک بی ایم پی گیف میں یا ادھر میں تو میں فیلال اس کو پی این جی میں سلیک کر لیتا ہوں اور پی این جی پر کلک کیا تو یہ پوچھ رہا ہے اس کا نام وغیرہ دے دیں میں اس کو چلیں ایسے ہی کچھ لکھ دیتا ہوں اور اس کو ڈیسٹ آپ پہ رکھ لیتا ہوں سیو کر لیا میں نے اس کو ڈیسٹ آپ پہ اس کو منیمائز کیا اور یہ دیکھیں جو ہم نے سکرین شوٹ لیا تھا وہ یہاں پہ آگیا ہے اب جو دوسرا طریقہ ہے دوسرا طریقہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے کی بورڈ پہ وینڈوز کا جو وٹن ہے وینڈوز اور سکرین پرینٹ کا ان دونوں کو اکھٹھے دبانا ہے ابھی میں آپ کو بتا کر کے دکھا تھا ہوں میں نے وینڈوز اور سکرین پرینٹ کے وٹن کو اکھٹھے دبایا تو یہ ایک سکرین شاٹ بن چکا ہے اب یہ سکرین شاٹ ہم کہاں دیکھیں گے اس کو دیکھنے کے لیے ہم جائیں گے اپنے کمپیوٹر یعنی کی مائی کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے ہم پکچرز والے جو فولڈر ہے اس میں جائیں گے تو وہاں ایک اور ایڈیس فولڈر کریئیٹ ہو چکا ہوگا جس کا نام ہوگا سکرین شاٹ جیسے کہ یہ آپ کے سامنے میں نے یہ اوپن کر لیا لیکن اس میں آپ اتنی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے جو تھوڑی بہت ہوگی وہ خاص نہیں ہوگی لیکن سکرین شاٹ بارا لاکھا بن جائے گا اب ہم اپنے تیسرے طریقے کو دیکھتے ہیں کہ تیسرے طریقے سے ہم کیسے سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کے لئے میں اپنے کمپیوٹر کے سرچ بار میں یا ٹاسک بار میں ہم نے سنپنگ ٹول کو سرچ کرنا ہے سنپنگ ٹول وینڈو سیون میں بھی ہوتا ہے وینڈو ایٹ میں بھی موجود ہے وینڈو ٹین میں بھی ہے اور جب الیون آئی ہے بھی اس میں بھی موجود ہے تو بہت سارے فائدہ امان ٹول ان میں موجود ہوتے ہیں ان وینڈوز میں جس سے بہت بڑے کرامد ہیں یہ ہمارے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں جب میں بھی سنپنگ ٹول کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ جس میں نے موڈ پہ جانا ہے ٹائمر بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کتنی دیر کے کے بعد جو ہے آپ کا سکرین شاٹ ہو مثال کے طور پہ میں نے تھوڑا سا کچھ کام رہتا ہے میں کہتا ہوں وہ کام ختم ہوتے ہی جو ہے نا یہ چار میں اور آپ کو پتا ہوگئے وہ چار پانچ سیکنڈ کے اندر ختم ہوگا تو اس حساب سے یہ پھر سکرین شاٹ لے لے گا جیسے کہ میں ابھی فائیو سیکنڈ پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے گا ابھی پانچ سیکنڈ کے بعد یہ سکرین شاٹ لے لے گا یہ آپ کا اس نے سکرین شاٹ لے لیا ہے پانچ سیکنڈ کے بعد آپ کو لائن نظر آ رہی میں اس کو ایسے بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اور میں اس کو واپس دیکھ جاتا ہوں نیو پہ نیو پہ آ کے میں واپس آ چکا ہوں اپنی سکرین پہ تو اب دوبارہ سے یہاں پہ میں موڈ سیکنڈ کرتا ہوں جیسے کہ آپ نے ٹائمر کا اوپس سیکنڈ کے بعد کیسے لیتا ہے لیکن یہ ہمیشہ رہے گا تو یعنی کہ آپ جس ٹائم پہ آپ سیٹ کر دیں گے اس ٹائم پہ یہ رہے گا مگر ہم تو ابھی فی اللہ ایسی چاہتے ہیں کہ ہم فوراں سے کر لیں تو جسٹ نوڈ ڈلیو پہ جو ہے نا کلک کرتے اس کو ایسی ہی رہنے دیتے ہیں اور موڈ پہ جاتے ہیں یہ ڈیفرنڈ موڈ یعنی کہ آپ کو سکرین شاٹ لینے کے مختلف اس نے طریقے رکھیا ہوں اور موڈی فرم ہام سکرین شوٹ ہے سکرین شوٹ ہے ریکٹانگولر شوٹ ہے وسکرین Robin macht ہے آ음وان فل سک53 یوز کرتے ہیں وریکٹانگولر یوز کرتے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی کی جیسے آپ کو مناصح سمجھتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو فی اللہ ایسی ہی کھا دکھا رہو ہوں اس کو ریکٹángولر کر کے دکھا ہوں ریکٹانگولر کیا کرتا ہے ایسے ریکٹانگولر ہے آپ کے im a forgotten ویہ پلس کا نشان آگیا آپ نے جسٹ ایسے رائٹ کا بٹن دبا موز کا رائٹ بٹن دبا گئے سیدھے ہاتھ والا ایسے سیلیکٹ کر لینا ہے جو جس چیز کا آپ سکرین شاٹ لے رہے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ وہ اس چیز کا اس نے سکرین شاٹ لے لیا اب میں دوبارہ نیو پہ جاتا ہوں اور یہاں سے میں فل سکرین کا پوری سکرین کا سکرین شاٹ لے ہوں یہ میرے سامنے پوری سکرین کا سکرین شاٹ آ گیا اب مزید اگر میں یہاں پہ کس کام کرنا چاہوں میں اپنے پین سے یہاں پہ لکیر لگا سکتا ہوں کسی بھی جگہ ایسے کر کے یہ دیکھیں اور یعنی کہ اس کو تھوڑا سا ویزیبل کرنے کے لیے کہ لوگوں کا دھیان ادھر جائے یا ادھر جائے جہاں بھی آپ چاہ رہے ہیں آپ کا سکرین شاٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرف زیادہ دھیان نہیں ہے لوگوں کا دھیان ادھر جائے تو آپ اس کو ایسے کر کے ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے اس میں ہائی لائٹ ہو چکا ہے ہائی لائٹ ہو چکا ہے یعنی کہ نمائی نظر آ رہا ہے کہ باقی تو سب ایک جیسا ہے لیکن یہ ایک نمائی نظر آ رہا ہے آپ اس کو ایریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مزید اس کو اس سکرین شاٹ کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو سیو کریں گے اور پھر پینٹ 3D میں جا کے اس کو مزید کر سکتے ہیں خیر ابھی ہم نے اس کو یہاں سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لیے جیسا ہم نے یہ دیکھیں اوپر سیو سنپ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ اوپر جتنے بھی آپشن ہے جتنے بھی ٹولز ہیں ان میں سے ایک ہے سیو سنپ سیو سنپ پہ کلک کرنا ہے ہمیں تو یہاں فائل نیم کیپچر لکھا ہوا رہا ہے آپ نے کہاں سیو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے کمیٹر پہ جہاں بھی سیو کرنا چاہتے ہیں اس کو سیو کر لیں میں اس کو ایسے کر کے ایک جگہ پہ کسی بھی جتنے بھی آپ یہاں پہ سکرین شارٹ بنائیں گے وہ جیسے بھی آپ بنائیں گے وہ اسی طریقے سے آپ سیو کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ سنپنگ ٹول کا یہی طریقہ ہے کہ ایسے سیو کیا جاتا ہے تو میں یہاں جا سیمپل سیو پہ کلک کر دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک فائل آپ کے پاس پہلی موجود ہے چلیں میں اس کو فائل تھوڑا نیم چینج کر دیتا ہوں کوئی بھی رہا ہے تو سیو کیا اور اسے ہو چکا ہے میرے پاس اب مجھے جیسٹ کہا پہ میں چھوڑا تھا کہا پہ مجھے دھونے بھی ٹائم لگ جائے گا یہاں پہ ہے میرے خیال میں جی تو یہ میرے پاس اوہ سکرین شاٹ موجود ہے جو ہم نے لیا تھا تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہلپفل ہوگی آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کر دیں اور اگر آپ پہلی دفعہ ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر دیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کوئی چیز کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیں انشاءاللہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گا تب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت کیا رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ